اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو لقدتم من لسانی یفقہ قولی آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقہ سے کورس ٹو صفحہ نمبر دو اشارہ بی پہ پہ پہنچ گئے آج ہم اس میں آپ سب کو خوش آمدید السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو ویڈیو تو اپلوڈ ہی نہیں ہوئی خیر ابھی تک کوئی نیٹ کو مسئلہ بن گیا تھا تو ابھی تک وہ اپلوڈ ہی نہیں ہو سکی تو اب کٹھی اپلوڈ کریں گے بائرل فائلز آپ کو ہم نے شیئر کر دی تھی تو لیسن امید ہے کہ آپ ریوائز کر رہے ہوں گے بوکس کس کس کے پاس ہیں ویسے بے شک آج نہیں لے کے آئے لیکن ہیں کیوں سی ٹو کی اپنی نہیں جاتی اپنی بوک وہ ہی ہوتی ہے جو آرڈ کاپی میں ہوتی ہے باقی ٹوپی ڈراما ہے تو میں تو اس کو مانتا ہی نہیں وہ ٹوپی ڈراما ہم بھی پورا کر دیتے ہیں آپ کو دے دیتے ہیں تسلی کے لیے وہ گروپ میں ہی پڑی ہوتی ہے کول کے دیکھتا کوئی نہیں ہے تو کتاب میں ہارڈ کاپی میں اپنی اپنی کس کس کے پاس ہے ذرا ہاتھ ریز کرے نا ایک دو تین چار پانچے سات آٹھ آٹھ بندوں کے پاس ہیں ماشاءاللہ ایک دو تین چار پانچے سات آٹھ نو دس یارہ بارہ تیرہ بیٹھ ہیں تیرہ میں سے آٹھ ہیں مور دن ففٹی پرسنٹ ہے اچھی سٹریندھ ہے تو اپنی بوک ہونا بڑا زیادہ ضروری ہے ٹھیک ہے جی تو وہ جیسے ہم نے قرآن کو پڑھیں یا نہ پڑھیں تو گھر میں رکھا ہوا ہے برکت کے لیے ٹھیک ہے تو کتاب کی اپنی بھی ایک برکت ہوتی ہے چلو کتاب تو ہونی چاہیے ٹھیک ہے جی تو وہی والی برکت سمجھ لیں لیکن کتاب ہونی چاہیے کبھی کبھی زندگی میں آپ کو ضرور کام آ جائے گی کبھی نہ کبھی تو آئی جائے گی ٹھیک ہے تو اس کا بڑا فائدہ ہے تو باقی ویسے پی ڈی ایف میں تو ہم نے سینڈ کاری دی ہوئی ہے چلیں آپ اصل سوال کی طرف آتے ہیں ورک بک کس کس کے پاس ہے وہ تو ہونی چاہیے سب کے پاس جن کے پاس کتابیں ان کے پاس تو انڈرسٹوڈ ہے اب وہ جو باقی بچ گئے ہیں انہوں نے کیا زہمت کی ہے کہ ہم فوٹوکاپ پک رہا لیں یا اس کو کوئی لکھنا شروع کر لیں اچھا اب وہ ہاتھ کھڑیں کریں جن کے پاس کتابیں نہیں ہیں آپ کے پاس ورک بک ہے فوٹوکاپ پک رہی ہے آپ نے یا ایک ہی چلانی ہے دونوں نے مل کے ورک بک نہیں ہے جی وہ بھی صافٹ کپی ہے آپ پہلے کہہ رہے تھے نا صافٹ کپی میں ہے تو یہی فائدہ صافٹ کپی ہے بس کہ ہے بھائی اس سے زیادہ کوئی فائدہ نہیں جی آپ ماشل ایک یوٹی ہیں آپ کے پاس تو ہونی چاہیے آپ کو پنلٹی پڑھنی چاہیے جی میں کال تسیمینوں پائی تو آپ کا کہ ہے ورک بک دیکھو اس کے پاس ہے تو زبردست بھائی آپ کے لئے شابش جی ورک بک ہے بک نہیں ہے بک ہے نا وہ کہاں سے لی اچھا ہم بشر سے فوٹوکاپی کرا لیے زبردست آپ کے پاس تو بک ہے آپ کے پاس بھی ہے آپ کے پاس بھی ہے آپ کے پاس ورک بک لے لیں اب آج اشارہ بی صفحہ نمبر دو پہ یعنی چھٹا لہسن ہے آج تو ٹوٹل کتنے ہے بیس پھر میڈ پہ آکے کہیں گے رہندو اگلی بری کریں گے کیوزی ٹو اوکھا ہی بڑا سی اب اوکھا کیوں ہے کیونکہ شیطان تھپکی دے رہا ہے اوہ کارل نہیں خیار ہے بڑا ٹائم ہے کیو سی ون میں بھی اینڈ میں کیا تھا یہ کیو سی ون نہیں ہے یہ کیو سی ٹو ہے جو کر رہے ہیں ورک بک ان سے پوچھیں اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو آپ کو ہرڈل کریٹ کریں گی تھوڑا سا آپ کا دماغ آپ لگے گا آپ لیول ٹو پہ ہیں لیول ون نہیں ہے وہ تھی نماز جو ہم بچپن سے رٹل لگایا ہوا تھا اب نہیں ہے تو تھوڑا سا ورک بک ساتھ ساتھ لے کر چلیں تاکہ آسانی ہو ٹھیک ہے جی تو صفحہ نمبر دیکھیں نا میڈ کے قریب پہنچ گئے ہم یہاں پہ پہنچ گئے ہیں ایتھے جڑا گیپ آیا ہے نا یہ جلد پھٹی نہیں ہوئی جلد پوری ہے تو یہاں پہ میڈ آنا ہے تو میڈ تک پھر ورک بک کے نمبر ہیں اور پھر زیرو لاک جیگا ٹھیک ہے تو وہ نہیں لگنا چاہیے تو یہاں پہ پہنچ گئے ہیں اب سینٹر میں تو صفحہ نمبر 1 جو ہے صور الفاتحہ اور البقرہ شروع ہوئی تھی تو متقین کی بات ہوئی اب کافرین کی بات ہو رہی ہے اور آج منافقین کی بات شروع ہو جائے گی اور دعوت قرآن کی بات یہاں چپٹر نمبر یعنی پیج نمبر 4 تک چلے گا اس کے بعد آدم علیہ السلام کے حوالے سے بات شروع ہو جائے گی پیج نمبر 5 پہ تو الحمدللہ ہم یہ پانچ صفات کو اپنے رائٹ ہینڈ کے پانچ انگلیوں کے اوپر ہم کریں گے ان کو ہم میرے سے بھی نہیں ہوتی ویسے یہ تھوڑا سا علیدہ اس لیے رکھتے ہیں کہ یہاں تک میڈ ہے اور یہ آگے ملا کے فائنل ہے ٹھیک ہے جی تو پہلے تین پہ آپ کا میڈ ہے تو دو کے میڈ پہ پہنچ گیاں ہم تو اب ذرا ساتھ ساتھ ورک بک کر لیں اور تاکہ بہتری آئے مزید جتنا دیکھیں دین کے دنیا کے کاموں میں کتنی محنت کرتے ہیں ٹھیک ہے نا ساتھ کا ساتھ ساتھ کا ساتھ ساتھ کا ساتھ تو کیا دین کے کام میں نہیں کرنی چاہیے تو اب سارے ماشاءاللہ ویسے ہی ایکیوٹی بیٹھے ہیں سارے mostly team members ہیں جو already رویئن کروا رہے ہیں بلکہ ان میں بہت سارے ایسے بھی بیٹھے ہیں جو اپنا course کروا رہے ہیں آگے ماشاءاللہ تو کیا آپ نے QC2 نہیں کروانا بس QC1 پہ break لگا دنی تو QC2 کروانے کے لیے بھی criteria وہی ہے 90% ٹھیک ہے تو اس کا الگ criteria ہے یہ ماں سمجھیں بھائی ایک دفعہ QC1 کر لیا اب QC2 کے بھی certified ہوگے 3 کے بھی ہوگے 4 نہیں الہید الہیدہ certification ہے الہید الہیدہ training ہے تو چلیں جی ہم تھوڑا سا test کر لیتے ہیں page 1 کے اشاروں کا تو کون کروائے گا جی چلیں آپ کروا لیں تریف نہیں تعریف آئین بھی ہے درمیان دوبارہ بولیں اللہ کی تعریف ہدایت کی دعا کھلکمیوں پہ نہیں ہدایت کھلکمیوں کی صفات چلو صفات نہیں صفات ٹھیک ہے صفات ہاں جی صفت ہوتی ہے نا صفت سے صفات ٹھیک ہے جی تو صفات تو صفہ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو وہ جو کتاب والا ہوتا ہے تو صفات کی بات تو نہیں ہو رہی تو جی کون اور کروائے گا یہ غلطی اب روز بتانی پڑے گی روز روز تو نہیں بتانی چاہیے تھوڑا غور سے پڑنا چاہیے جی سر آپ بھی کرائیں گے تعریف دعا متقین کی صفات صفات ٹھیک ہے سر پہلا صفح تعریف دعا ہدایت صفات ٹھیک ہے جی اور کون کروائے گا ابھی تو یہ درک شارٹ پہ آگے میں تو پورا سن رہا ہوں وہ بھی جی چلیں آپ کروائے زبردست اب ہم کہیں گے تعریف دعا ہدایت صفات وہ تو اگلا سٹیپ ہے اچھا پیئی نمبر ٹو پہ ہم آگے ہوئے سے تو پیئی نمبر ٹو پہ ہم نے دیکھیں اللہ کی تعریف ہدایت کی دعا متقیوں کی کے لیے ہدایت اور متقیوں کی صفات اب متقیوں کی صفات ہو گئیں اللہ دیتے ہم نے تعریف بھی اللہ کی کی پیٹرن ہے نا اللہ کی تعریف کی پھر دعا کی تو یعنی ویسے بھی ایک پیٹرن ہے کہ دعا کرنے کے لیے پہلے آپ سنا پڑھیں تو دعا کریں یعنی اللہ کی تعریف بیان کریں اس کے بعد دعا کریں پھر دعا کیا آپ نے اس کے بعد آپ نے جو ہے وہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے اور ان کی پھر صفات بھی اللہ نے بتا دی اب بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ کن کن کو ہدایت نہیں ہے تو وہ کل ہم نے پڑھا تھا کہ کافرین کو ہدایت نہیں ہے اور کس کو نہیں ہے منافقین کو بھی ہدایت نہیں ہے ٹھیک ہے جی اور فسادی اور بے وکوف دو روحے ٹھیک ہے تو یہ چار کٹیگریز ہم پی نمبر ٹو پہ پڑھیں گے ٹھیک ہے تو کافرین کو ہدایت نہیں منافقین کو ہدایت نہیں فسادی اور بے وکوف اور دو روحے کافرین منافقین فسادی دو روحے یہ ہمارے پیج نمبر ٹو تک ہیں تو آج ہم پڑھیں گے منافقین کو ہدایت نہیں کل ہم نے پڑھا تھا کافرین کو ہدایت نہیں تو یہ اعادہ تھا یہ جو ہم نے کر لیا کہ اللہ کی تعریف ہدایت کی دعا متقیوں کے لئے ہدایت اور متقیوں کی صفات تو تعریف دعا ہدایت صفات یہ ماشاء اللہ آپ کو آتا تھا تو دوسرے سفر ہم نے یہ یاد کیا ہوا ہے کافرین کو ہدایت نہیں یہ ہم نے کل کر لیا تھا منافقین کو ہدایت نہیں فسادی اور بے وکوف اور دو روحے چلیں ایک چھوٹا سا اور ٹیسٹ لیتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے سواعن برابر دبردست اچھا جی اس کا کیا مطلب ہے پردہ ماشاء اللہ یاد ہے سب تو مشکل تو ویسے بھی نہیں ہے تو یہ دیکھیں تو پڑھ کے بے شک نہیں آئے لیکن یاد ہے کیوں کیونکہ یہ ہماری انسٹنکٹس میں ہیں یہاں پہ ہے تو جیسے وہ چھوٹے ہوتے ساروں نے دوسر پیا ہوگا لیکن یاد کسی کو نہیں ہے اسی طرح سارے اللہ سے وعدہ کر کے آئے ہیں کہ اے اللہ تو ہی ہمارا رب ہے پر یاد نہیں ہے تو یہاں اب ہمارا ٹیسٹ ہے دنیا میں کہ یہ دنیا میں آکے بھی یاد رکھتے ہیں کہ کوئی نہیں حالانکہ وہاں ہم سب نے اقرار کیا تھا کہ ہاں اللہ تو ہی ہمارا رب ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد اللہ نے ہمیں یہاں بھیج دیا تو یہ ایک فیزیز آف لائف ہیں جو ہم یہاں پہ اب دوسری سٹیج پہ آگئے ہوں تو کافرین کو ہدایت نہیں منافقین کو ہدایت نہیں فسادی اور بے وکوف دو روخیں تو آج ہم پڑھیں گے منافقین کو ہدایت نہیں ملے گی کیوں نہیں ملے گی کیا وجہ ہے وہ وجہات آج ہمیں پتہ چلیں گی قرآن مجید سے تو بیسک تعرف منافقین کو ہدایت نہیں ہے اور پچھلی آیتوں سے اس کا کیا تعلق ہے کہ اس سے پہلے اس بات کا ذکر ہوا کہ کافرین کو ہدایت نہیں ملے گی اور اب یہ ذکر ہوگا کہ منافقین کو ہدایت نہیں ملے گی یہ جو ییلو والا پورشن ٹھیک ہے جی تو منافقین کو ہدایت نہیں ملے گی اس میں ہم جو اس بات دیکھیں گے جو ہمیں ملنے والے ہیں وہ کچھ یہ ہے کہ منافقوں کا برطاؤ مومنوں ہی کی طرح ہوتا ہے مسلمان کا اگلا لیول ہے مومن یعنی اس کا مطلب ہے منافق ہیں مسلمان بلکہ مومن تک کے لیول پہ بھی ہیں تو دیکھیں منافقوں کا برطاؤ مومنوں کی طرح ہی ہوتا ہے یعنی یہ مسلمانوں کی کائٹیگری ہے کافروں کی نہیں ہیں کافر تو وہ تو مہانی نہیں نہ رہا یہ اگلی کائٹیگری ہے جو آپ میں سے ہیں ہم میں سے ہیں اس وقت کے مسلمانوں میں سے بھی تھے ٹھیک ہے تو وہ کیسے تھے وہ ابھی آج دیکھیں گے کہ منافقوں کا برطاؤ مومنوں کی طرح ہی ہوتا ہے لیکن حقیقت میں وہ دھوکہ دینے کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں کیونکہ دلوں کا حال اللہ ہی جانتا ہے آپ ویسے تو پچان ہی نہیں سکتے کس کے دل میں کیا ہے تو یہ وہ کیونکہ دریکٹ دل کا تعلق ہے اور دل میں اللہ ہوتا ہے اللہ کو ہی پتا ہے تو اللہ کو کیونکہ پتا تھا اس وقت کے منافقین کے بارے میں تو آگے کا بھی اللہ نے ہمیں بتا دیا کہ ایسے ایسے لوگ بھی موجود ہوں گے تو ان سے بھی بچ کے رہنا ہے کیوں اس لیے کہ منافقین کے دلوں میں مرض ہوتا ہے منافقوں کی دنیا میں سزا کیا ملتی ہے انہیں کہ اس مرض میں ان کی زیادتی ہوتی جاتی ہے مزید جیسے پیچھے کافروں کے لیے کیا دنیا کی سزا تھی کیا تھی کیونکہ ان کے دلوں پر پردہ پڑ گیا آنکھوں پر پردہ پڑ گیا دلوں پر مور لگ گئی اور سننا بھی باندھ ہو گیا تو یہ ساری ان کو سزا دنیا میں ملی اور آخرت میں ان کے لیے کیا عذاب و نظیم تھا اور وہاں عظیم تھا یہاں عذاب و نظیم ہے علیف والا یعنی دردناک عذاب اس کا مطلب بہتا ہے دردناک ان کے لیے عذاب و نظیم ہے ان کے لیے عذاب و نظیم ہے ایک ہوتا ہے آئین والا علیم اس کا مطلب بہتا ہے جاننے والا تو یہ علیف والا ہے اس کا مطلب بہتا ہے دردناک تو یہ آج ہم دیکھیں گے تو قرآن کتنا آسان ہے کہ آپ کو ہر لائن میں ایک دو تین سے زیادہ نئے الفاظ سیکھنے کو نہیں ملیں گے باقی سارے آپ کو پہلے ہی آتے ہیں تو اس لائن میں آپ دیکھیں گے کہ آپ کو صرف ایک ہی ورڈ یاد کرنا پڑے گا اور اگلی میں تین ہیں اگلی میں پھر تین ہیں اور اگلی میں دو ہیں تو ٹوٹل ویسے نو ہوتے ہیں یا آٹھ ہوتے ہیں تو آٹھ میں سے تین یا دو آپ کو کرنے پڑ رہے ہیں اور وہ کس وجہ سے کیونکہ آپ نے کیو سی ون کیا ہوا ہے ٹھیک ہے تو وہ پنکے چلال ہیں میرے بھائی اگر آپ کو گرمی لگ رہی ہیں تو ترجمہ اور شرح تھوڑی سی ہم دیکھ لیتے ہیں تو اس سے پہلے ہم تھوڑی سی وہ پیچھے ہے وہ ادھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ وَمِنْ وَا وَمِنْ سَيَوْز باللہ من الشیطان الرجیم ببھی پڑھا میں نے وَمِنَ النَّاسِ لَوْغِ ٹھیک ہے اور لوگوں میں سے خود سے ترجمہ کریں الاغ الاغ نیچے تو لکھا ہی ہوا ہے من من کا کیا مطلب ہوتا ہے جو تو نہیں ہوتا کون ہوتا ہے نیچے دیکھ کے نا پڑھیں جو یاد کیا وہ بتائیں من ربو کا پڑھا ہوا تھا نا پیچھے تو من کا مطلب بتا ہے کون تو جب وہ جملے میں آتے ہیں تو وہ کون سے جو ہو جاتا ہے تو وہ کیسے ہوتا ہے وہ بھی ہم دیکھ لیں گے یا کولو یہ کہیں پڑے کالا سے یا کولو چلیں کالا کا ٹیبل ہی کرا دیں کالا زبردست تو بہت اچھا آپ نے گرایا وہ چھوٹے ہوتے ہوئے کئی دفعہ ڈیوٹی لگ جاتی تھی نا ایک گروپ کی کہ بھی سٹیج بھی آ کے قومی ترانا پڑو تو ان میں سے دو چار کو نہیں آتا ہوتا تھا تو وہ جب مشکل ہوتا تھا ادھر چوب کار جاتے تھے جب جملہ شروع ہو جاتا تھا ادھر ادھر دیکھ کے پھر پھر انچی انچی پاک سر ٹھیک ہے تو یہ ٹیبل میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے جب مشکل آتا ہے نا تو اتھر روک جاند نے اشارہ کار دیتے ہیں لیکن بولتے نہیں ہیں جب ساتھ والا بول پڑتا ہے نا ہاں یہی تھا یکولو تو ادھر بھی ہم نے وہی والا فارمولا اپلائی کیا ہوئے تو خیر آمنہ باللہ آمنہ کا کیا مطلب ہے ٹھیک ہے آمنہ وہی اشارہ اپنی طرف باللہ اعوذ باللہ اس میں بھی پڑھا تھا ٹھیک ہے تو وا اور بل یوم اس دن سے اس دن پر کون سے دن پر آخر آخرتی وے وا اور ماں نہیں ماں کا کتنے مطلب ہیں دو کے تین کون کون سے ماں کیا جو نہیں ٹھیک ہے جو زبردست تو ہم وہ سب بی مؤمنین کتنے ٹکڑے ہیں تین ہیں دو ہیں کون کون سے بی اور مومنین مومنین کس کی جمعہ ہیں مومنون کی مومنین کی یا مومنن کی ٹھیک ہے پھر ہوگا مومنین ورنہ تو مومنون ہوتا ٹھیک ہے جی تو یہ آپ کو دیکھیں سارا ہی تقریب بناتا ہے آمنہ باللہ ہی اس نے کر دیا ہے لیکن یہ ہمیں آتا تھا ٹھیک ہے تو آگے چلتے ہیں اب دیکھیں یہ ورڈ بائی ورڈ وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے مَا يَقُولُو جو کہتے ہیں یعنی کون کہتے ہیں مطلب جو کہتے ہیں پیچھے سے جملہ چلا آرہا ہے اور لوگوں میں سے جو کہتے ہیں کیا کہتے ہیں آمنہ باللہ ہم ایمان لے آئے یعنی وہ کہتے تو یہ ہیں لوگوں میں سے کہ ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں وَبِلْ يَوْمِ الْآخِر اور آخرت پر بھی ایمان رکھتے ہیں وَمَا اور نہیں ہیں ہم وہ بِمُؤْمِنِينَ ایمان والے ہی نہیں ہیں کون کہہ رہے ہیں اللہ کہہ رہے ہیں اللہ کو پتہ ہے ٹھیک ہے تو یہی ہم کہتے ہیں کہ ہر کام کو آخرت کو سامنے رکھ کے کرنا چاہئے تو تیسی قسم کے لوگ یعنی منافقین بہت خطرناک ہیں جو زبان سے تو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں لیکن ان کے دل میں ایمان نہیں ہے ٹھیک ہے جب کچھ لوگوں نے دیکھا جیسے یہ بیسیکلی یہ سورہ اللہ حضاب آپ دیکھیں گے تو اس کے اندر وہ منافقین کی ایک پورا ٹولہ تھا جنہوں نے اینڈ ٹائم پہ لڑنے سے انکار کر دیا تھا تو یہ ان کے بارے میں بیسیکلی تو یہاں پہ بات ان کے ریفرنس میں ہو رہی ہے لیکن ضروری نہیں ہے کہ ان کے ریفرنس میں ہمیں بھی اس سے سبق لینا چاہئے ٹھیک ہے اللہ نے اس ٹائم کا ریفرنس دیا کہ اللہ کو اس ٹائم بھی پتا تھا ہمیں مسلمانوں کی طاقت و قوت بڑھتی جا رہی ہے تو وہ کہنے لگے وہ مسلمانوں کے ساتھ شامل ہوگے وقتی طور پہ لیکن جب ڈائج دینے کا ٹائم آیا تو پھر پیچھے آٹ گئے اس ٹائم موقع پہ تو ہم مسلمان ہیں حالانکہ وہ اپنے دلوں میں دوسرا پلین چھپا کر رکھتے تھے کہ جب کبھی موقع آئے گا پھر دیکھیں گے تو ابھی تو ان کے ساتھ چلو نا دو اگلی پلیننگ تو دو کشتیوں کا سوار ویسے بھی کامیاب نہیں ہوتا محاورہ بھی ہے تو یہ بات ہوگی جی الحمدللہ تو اگلی آیت ہے یخادعون اللہ واللدین آمنوا وما یخدعون اللہ انفسہم وما یشعرون یخادعون یہ ملتا جلتا یہ کیا ورڈ ہے ویسے ماضی ہے مزارے ہے کیا ہے اشارہ کی طرح چار انگلیوں سے ٹھیک ہے یہ آپ کو پتہ چل گئے ہے یہاں پہ دیکھیں مطلب بھی بے شک نہیں پتا ٹھیک ہے لیکن آپ کو اس کی حیت دیکھ کے گرائمر کا پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ہے ادھر ہے اس کا جو بھی مطلب ہے ادھر کہیں کر کے بنتا ہے ٹھیک ہے جی تو ادھر ہی بنتا ہے ٹھیک ہے خادعا سے بیسیکلی یہ بنا ہوئے خادعا ٹھیک ہے تو خادعا کا مطلب ہوتا ہے اس نے دھوکہ دیا ٹھیک ہے تو خادعا سے یخدعو اور یخدعونا اس طرح کر کے ہوتا ہے اور یہ جو پیش آتا ہے یہ بیسیکلی یہ آگے چل کے آپ پڑھیں گے تو اشارے تھوڑے سے یوں ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے مجہول بن جاتے ہیں تو یہ اسی کورس کے اینڈ پہ جا کے ہم تھوڑا سا دیکھیں گے اس کو ٹھیک ہے تو یہ پیش بن جاتا ہے تو بیسیکلی تو یہ بنا ہوئے یخدعونا ٹھیک ہے تو یہاں پہ پیش ہے اور یہاں زبر ہے تو یہ جو پیش ہوتا ہے یہ بیسیکلی ایکٹیو وائز پیسیو وائز جیسے ہم پڑھتے ہیں نا تو یہ تھوڑا سا وہ کونسپٹ ہے یہ اسی کیو سی ٹو کے انڈ پہ جا کے ہم تھوڑا سا دیکھیں گے اس کو تو وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں واللہ دینہ اور وہ لوگ جو آمنوں اس کا کیا اشارہ ہے ادھر ماضی میں آمنوں جو ایمان لائے آمنہ وہ ایمان لائے آمنوں وہ سب ایمان لائے ٹھیک ہے آمنت آمنتو آمنتو آمننا ٹھیک ہے اسی طرح آگے چل سکتے ہیں تو یہ آگے آ جائے گا وَمَا أُوْرْ نَهِنْ يَخْدَهُونَ دھوکہ دے رہے وہ اللہ سوائے کہاں پڑھائیے لا الہ الا اللہ ٹھیک ہے تو وہاں پہ اللہ آیا تھا انفس 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 کہتے ہیں نفس یعنی اپنے آپ انفسہ ہم یعنی وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں بس اور کسی کو نہیں دے رہے وَمَا أُوْرْ نَهِنْ يَشْعُرُونَ وہ شعور نہیں رکھتے ٹھیک ہے تو یہاں پہ بات ہو رہی ہے کہ وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں یعنی اللہ کو تو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں اپنی طرف سے کہ ہم اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں اور ان لوگوں کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں جو ایمان لے کے آئے ہیں ٹھیک ہے تو حالانکہ اللہ پھر آگے سے انہیں جواب دے رہے ہیں اور وہ نہیں دھوکہ دے رہے ہیں مگر صرف اور صرف اپنے آپ کو وہ اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہے ہیں اور کسی کو نہیں ٹھیک ہے تو اللہ کا تو دھوکہ دیا جا نہیں سکتا اور کیونکہ وہ شعور نہیں رکھتے ان کو شعور ہی نہیں ہے اتنی سی بات ان کو سمجھ نہیں آرہی کہ وہ یہ سمجھی بیٹھے ہیں کہ ہم اللہ کو دھوکہ دے لیں گے تو یہ ان کے دل میں مرض تھا اور یہ ان کا جواب ہے تو یہ ہم نے ترجمہ جو ہے وہاں لڑی کر لیا وَمَا يَخْضَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ اور نہیں وہ دھوکہ دیتے مگر اپنے آپ کو ٹھیک ہے اپنے آپ کی بات ہو رہی ہے ترجمہ کیجئے وَمَا يَخْضَعُونَ دوبردست اور وہ سب دھوکہ نہیں دیتے ہیں مگر صرف اپنے آپ کو اللہ انفُس ہی وَمَا يَخْضَعُونَ اور اللہ کے ماننے والوں کو دھوکہ دیتے رہے اپنی طرف سے حالانکہ اللہ کو تو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا لیکن اللہ اپنے ماننے والوں کی حفاظت کرتا ہے اللہ نے ان کی بھی حفاظت کی اور اللہ کو تو ویسے بھی دھوکہ نہیں دیا جا سکتا وہی بے وقوف تھے جو یہی سمجھت رہے کہ ہم اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں ناؤذباللہ تو انقریب انہیں پتہ چل جائے گا وہ آگ کے ساتھ کھیل رہے ہیں لیکن انہیں اس بات کا شعور نہیں ہے پتہ نہیں ہوں تو اس کو ہم دیکھتے ہیں منافقین مومنوں کے جیسے لیکن حقیقت میں وہ دھوکہ دیتے ہیں کس کو اپنے آپ کو اللہ کا دھوکہ دیے جائے نہیں سکتا اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں آگے چلتے ہیں اگلی آیت پہ فی قلوبہ مردن فزادہم اللہ مردن ولہم عذابن علیم یہ علف والعلیم ہے بما کانو یقذبون فی کیا مطلب کہاں پڑا فی سبیر اللہ قلوبی ہم کیا اشارہ ہے قلوبی ہم ہم یا ہم ان سب کے دل یعنی ان سب کے دلوں میں مردن مرد بیماری اردو میں ہم کہتے ہیں مریض ہے فزادہم فزادہم اللہ مردن فزادہ زادہ یہ آج پڑھیں گے بھی شاید میرے خیل ہے زادہ زادہ مذہب ہوتا ہے اس نے زیادہ کیا تو فا لگ گیا شروع میں تو پس زیادہ کیا ان سب ہی کہ ان سب کے ان سب کو زیادہ کیا کس نے اللہ نے بیماری میں مردن اللہ نے ان کی بیماری میں مزید اضافہ کر دیا ٹھیک ہے کہ پڑھے رو جیسے پیچھے آیا تھا نا کافرین کے لیے کہ ان کے دلوں پہ پردہ پڑ گیا اور انہیں کچھ سنائی بھی نہیں دیتا نظر بھی نہیں آنا باندھا ہو گیا دلوں پہ مور لا گئی ہے تو یہ سارے کام ان کے ساتھ ہوئے اور منافقین کے سیاد کیا گیا کہ ان کے مرض میں اور بڑا اضافہ ہوا کیونکہ اللہ پھر ڈھیل دیتا ہے کہ اور اچھے طریقے سے گناہ کارل ہو تاکہ اور عذاب ہو ٹھیک ہے تو وہ بہت سخت عظیم بی ماں کیونکہ بی اور ماں دو ہیں تو کانو یہ کہیں پڑے ہاں کانا کانو کیا مطلب تھا کانا وہ تھا کانو وہ سب تھے ٹھیک ہے تو یہ جو یکزیبون ہے تو یہ تو بیسیکلی تو مزارے ہیں یکزیبو یکزیبون ٹھیک ہے تو قاذبہ کہتے ہیں قاذبہ سے نکلا ہے ابھی آج ہم دیکھیں گے قاذبہ کہتے ہیں اس نے جھوٹ بولا تو یکزیبو وہ جھوٹ بولتا ہے یکزیبون وہ سب جھوٹ بولتے ہیں لیکن کیونکہ کانو لگ گیا تو وہ سب جھوٹ بولا کرتے تھے بینگ ہو گیا ٹھیک ہے آئی یوز ٹو وہ جو یوز ٹو والا کام نا کرتا تھا وہ انگلیش میں بھی ہم کہتے ہیں تو یہ وہ کانو کی وجہ سے تھا میں چلا گیا ویسے یہاں پہ کہا ہے مزارے ہے ٹھیک ہے یہ بھی ہم دیکھیں گے ٹھیک ہے یہ بھی آگیا تو یہ قلوبی ہم یہ ہمیں پہلے ہی پتا ہے فی پہلے ہی پتا ہے مرد اردو والا لفظ ہے زادہ آج پڑھ لیں گے اور فا پہلے ہی پتا ہے ہم بھی پتا ہے اللہ مرزن یہ بھی ہمیں پتا ہے والا ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں عذابن پڑھ چکے ہیں علیم نیا لفظ آیا ہے عظیم پیچھے پڑھ چکے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح بیما پڑھ چکے ہیں کانو پڑھ چکے ہیں اور یک زبون ہم نے پہچان لیا کاظیبہ سے ہے یہ بھی آج ہم دیکھ لیں گے ٹھیک ہے جی تو یہ آگیا فی قلوبی ہم مردن تو اس کو آپ نے اسی طریقے سے آر فائیو ایس ٹین لاؤڈ کے پیٹرن پہ آپ نے یہ ڈبے نظر آ رہے ہیں علیدہ سے کلر کیے ہیں ان کو آپ نے علید علیدہ اس پیٹرن پہ یاد کرنا ہے ٹھیک ہے جوڑ کے پھر آپ کو کبھی بھولے گا نہیں فی قلوبی ہم مردن پڑھیں ذرا فزادہم اللہ مردن عذابن علیم کانو یکزبون ٹھیک ہے تو ان کو اسی پیٹرن پہ آپ نے تیار کرنا ہے جوڑیاں بنا کے وہ جیسے انگلیش میں یاد کراتے ہیں پیر آف ورڈز وہ پیر آف ورڈز کیا ہیں یہی چیزیں ہیں ٹھیک ہے اس میں یاد کرنا آسان ہو جاتے ہیں فی قلوبی ہم مردن ٹھیک ہے ان کے دلوں میں بیماری ہے فزادہم اللہ مردن پس بڑھا دیا ان کو اللہ نے بیماری میں والاہم ہمیں پتا تھا عذابن علیم دیکھیں علیم علف والا اس کا مطلب ہے دردناک اور علیم آئین والا اس کا مطلب ہے خوب جاننے والا ٹھیک ہے جیسے اللہ خوب جاننے والا ہے بیما کیونکہ کانو یہ ہم پڑھ چکے ہیں وہ سب تھے یک زیمون یہ ہمیں پتا ہے یہ بھی آپ کو بتایا میں نے تو کانو یک زیمون کا کیا مطلب اے بی سی ڈی سی وہ سب جھوٹ بولتے رہے تھے تو اس کی اب ہم تھوڑی سی ڈیٹیل دیکھ لیتے ہیں کہ دلوں کی بیماری دو قسم کی ہوتی ہے پہلی تو ہوتی ہے شک شک پیدا کر لینا تو اس شک کا جواب تو اللہ نے شروع میں ہی دے دیا تھا لا رعی بفی کہ اس میں کوئی شاقی نہیں ہے پہلے تو یہ والے سرٹیفکیٹ لے لو پھر آگے پڑھنا ٹھیک ہے تو آگے پڑھ کے بھی جیسے جیسے آگے جاتے ہیں تو وہ جو شیطان ہوتا ہے وہ شک پیدا کرتا ہے اسی شک کو دور کرنے کے لیے ہم شروع میں کیا پڑھتے ہیں قرآن مجید پڑھنے سے پہلے کہ جو شیطان ہے وہ درمیان میں وسوسے نہ پیدا کرے شک نہ پیدا کرے کیوں کیونکہ یہ کتاب اللہ کی اور ظاہر ہے اللہ کا نالج تو انفینٹی ہے اور انسان کا جو دماغ ہے وہ فائنائٹ ہے تو ہم اتنے لیول پر سوچ بھی نہیں سکتے جتنی گہرائی اس کے اندر ہیں ٹھیک ہے تو وہ اس گہرائی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے شیطان شک پیدا کرتا ہے کیونکہ ہم وہاں تک سوچ بھی نہیں سکتے تو اس وجہ سے شک پیدا کرتا ہے تو اس شک سے بچنے کے لیے ہمیں پڑھنا چاہئے اور اس شک کا شروع میں سٹیفکیٹ اللہ نے خود دے دیا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے پہلی بات تو ہمیں جو بھی بات کر رہے ہیں پڑھ رہے ہیں اسے ہم نے کوئی ڈاؤٹ نہیں آنا چاہئے تو شک کی بیماری پہلی تو پیدا ہوتی ہے منافقوں کے اندر یہ یہاں وہ کمزور ہوتے ہیں تو یعنی اسلام کے بارے میں ان کو شک ہے کیونکہ وہ قرآن پر غور نہیں کرتے اور نہ ہی آخرت کی فکر کرتے ہیں پہلی بیماری دوسری خواہشات کی بیماری یعنی حرام اور حلال کی تمیز کیے بغیر ہر خواہش کو پورا کرنا شک اور خواہشات کی بیماریاں انسان کو نفاق کی طرف لے جاتی ہیں کہ جتنی خواہشات کی طرف آپ بھاگیں گے تو آپ میں منافقت آتی جائے گی تو اللہ تعالی ہمیں نفاق سے بری کر دے آمین یہ ہمیں دعا کرنی چاہئے تو یہی تصور پیدا ہو رہا ہے کہ یہ اللہ منافقت سے بچائیں اور آپ کو بتا ہے کہ منافقت جو ہے جو دوزخ ہے اس کے سات درجے ہیں سیمن لیولز ہیں سب سے اوپر والا لیول جو ہے وہ سب سے کام مذاب ہے اور اسی سب سے اوپر والے لیول کو کہا جاتا ہے جہنم ٹھیک ہے اس سے جو نیچے لے چھے لیول ہیں سات لیول ہیں دوزخ کے تو سب سے اوپر والا جہنم ہے اور سب سے جو سیکنڈ لاسٹ ہے سب سے نیچے والے سے اوپر والا جتنا نیچے جاتے جائیں اتنا سخت عذاب ہے اور سب سے جو اوپر والا لیول ہے جسے جہنم کہا جاتا ہے وہ مسلمانوں کے لئے ہے اور وہ والا جو لیول ہے تو وہ پرمنٹ نہیں ہے یعنی اس میں جو جائے گا اس کے چانسز ہیں کہ وہ باہر نکلائے گا لیکن جو اس سے نیچلے لیول ہے وہ پرمنٹ ہے جو نیچلے میں فاس گیا ساتھ میں سے کسی بھی نیچلے لیول میں وہ ہمیشہ رہے گا وہ نہیں باہر آئے گا تو یہ بہت بڑا عذاب ہے اور پھر جو نیچلے چھے لیول ہیں اس سے نیچے ٹوٹل ساتھ ہیں جتنا نیچے آتے جائیں اتنا عذاب سخت ہے اور جو سیکنڈ لاس لیول ہے وہ ہے مشرقین کے لئے اور اس سے بھی جو نیچے ہے وہ منافقین کے لئے تو جو سب سے گہرا عذاب ہے وہ منافقین کے لئے منافقین کون ہے ابھی بات ہوئی نا مسلمانوں میں سے تھے دیکھ لیں پھر تو یہ بہت سب سے سمجھلنے کے جو سب سے بڑا جو گناہ کہہ لیں اللہ کے نزدیک وہ شک سے بھی آگے ہے تب ہی تو اس کا عذاب وہ مشرقین سے بھی نیچے ہے تو اسی لئے اس کے لئے بات ہوئی ہے عذاب ان علیم کی کہ انہیں دردناک عذاب ہو تو وہ سب سے نیچے ہے تو اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھیں آمین تو منافقوں کی سزا دنیا میں کہہ کہ ان کی مرض میں زیادتی ہوگی اور آخرت میں سزا دردناک عذاب ہے ہم کے سب سے نیچے لیول پہ ہوں تو اللہ کا عذاب بزاتے خود ہی دردناک ہوگا ظاہری سی بات ہے اور اس پر اگر اللہ خود فرما رہے ہیں علیم یعنی دردناک عذاب کہا جائے تو تصور کیجئے کہ وہ کیسا عذاب ہوگا تو اللہ تعالی ہماری مقفرد فرمائے آمین ہمیں اس سے بچائے تو نفاق کی طرف لے جاتا ہے کیا چیز ایک سے زیادہ ہو سکتے ہیں یہ لکھا ہوگا بری خواہشات اپنے نفس پہ چلنا اور شکوک ظاہر ہے جس نے اپنی مرضی کرنی ہے اس نے تو باقی چیزیں تو فالوئین نہیں کرنی تو آخرت میں منافق کی سزا کیا ہوگی دردناک عذاب عذابن علیم تو یہ ہم نے اس کا لفظی ترجمہ تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں اسی کا اور کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر اور وہ ایمان لانے والے نہیں وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو اور ایمان والوں کو حالانکہ وہ نہیں دھوکہ دیتے مگر اپنے آپ کو اور وہ نہیں سمجھتے وہ شعور نہیں رکھتے ان کے دلوں میں بماری ہے تو سو اللہ نے ان کی بماری بڑھا دی اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے کیونکہ وہ جھوٹ بولتے ہیں کس سے جھوٹ بولتے تھے آپس میں ایک دوسرے کو کہتے تھے ہم تمہارے ساتھ ہی ہیں تو یہ اسباق اور دعا اور پلان دیکھ لیتے ہیں اسباق ہم نے شروع میں بھی دیکھے تھے کہ منافقوں کا برطاو مومنوں کی طرح ہی ہوتا ہے لیکن حقیقت میں وہ دھوکہ دینے والے ہوتے ہیں تو شروع سے دیکھیں نا جتنی بھی جنگیں لگی ہیں وہ آپ دیکھیں کہ حضرت عمر جماعت میں کھڑا تھا پیچھے حضرت علی رضی اللہ ان کی بھی شادت ایسی ہوئی ٹھیک ہے تو یہ امام حسن حسین کو دیکھ لیں وہ بھی کہتے تھے بھئی ہم تمہارے ساتھ ہی ہیں ہے تو ایک ہی تھا گروہ بعد میں وہ نظریات بدل گئے ٹھیک ہو گیا اسی طرح ٹیپو سلطان کو دیکھ لیں تو ہسٹری بھڑی پڑی ہے منافقوں سے ٹھیک ہے تو یہ جتنے بھی ہوتے ہیں نا کفار وہ منافقی تو تلاش کرتے ہیں تو اپنے میں سے ہی بندے ہوتے ہیں ساتھ وہ جو کہتے ہیں نا اسطین کا سامپ تو وہ ہی منافق کو ہی کہا گیا ہے اسی کی مثال لی گئی تو اللہ تعالیٰ اسطین کے سامپوں سے بچائے کیوں اس لیے کہ منافقوں کی دلوں میں مرض ہوتا ہے اور منافقوں کی دنیا میں سزا مرض کی زیادتی اور آخرت میں سزا دردناک عذاب ہے اس میں ہمارے لئے تصور اور احساس کے حوالے سے بہت ساری باتیں ہیں جس میں چندے کی ہیں کہ ہمیں دعا کرنی چاہیے تصور احساس کے بعد کیا کہ اے میرے اللہ میرے ایمان میں زیادتی فرما جتنا ایمان سٹرانگ ہوگا نا آپ اتنے ان چیزوں سے بچے رہیں گے اور جتنا کمزور ہوگا نا اتنا جلدی پکڑا جائے گا وہ شیطان کے چنگل میں اتنی جلدی آ جاتے ہیں تو نفاق سے اللہ میری حفاظت فرما آمین اور شکوک اور بری خواہشات سے بھی میری حفاظت فرما آمین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اکثر پڑی جانے والی دعا تھی وہ ایک یہ بھی تھی کہ یا مکلب القلوب ثبت قلبی علا دینک کہ اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر استقامت عطا فرما تو اس کا خود سے ہم ترجمہ کر سکتے ہیں یا مطلب اے مکلب مکلب القلوب کے دلوں کو پھیرنے والے ثبت ثابت رکھ قلبی میرے دل کو علا پر دینک اپنے دین پر تو یہ سارا ترجمہ ہم خود بھی کر سکتے ہیں تو اسی سے ہمیں اتصاب کرنا چاہیے کہ کہیں اللہ نہ کرے مارے اندر تو ایسی عادتیں نہیں آگئیں تو اگر آگئیں ہیں تو ہمیں اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں معاف کرے تو پلان بنانا چاہیے ہمیں بہتری کی طرف اور پلان کیا ہو سکتا ہے کہ انشاءاللہ میں اپنے دل کو پاک کروں گا اور قرآن و حدیث کے مطالعہ کر کے اور اچھے لوگوں کے ساتھ رہ کر اپنی عادتیں بدلوں گا کیونکہ جیسے ماحول میں رہیں گے ویسے ہی اثر پڑے گا ٹھیک ہے تو کیونکہ وہ ہم کمیسٹری میں بھی پڑھتے ہیں کہ لائک ڈیزولز لائک ایک جیسی چیزیں ایک دوسرے کو ڈیزولز کرتی ہیں تو اسی کی تبلیغ پھر ہمیں دوسروں کو بھی کرنی ہے تو اب اسماع اور افعال دیکھ لیتے ہیں بڑے آسان جیسے اسماع دیکھیں یوم یوم سے ایام نفس سے انفس مرض سے امراض تو آپ کے قوزز میں اس طرح کے سوال بھی آئیں گے اب کہ واحد جمع بنانے والے تو یہ جو دو تین دو تین آپ کو ہر لیسن میں بتائے جا رہے ہیں اس کو ساتھ ساتھ کرتے جائیں یہ انڈ میں آکے اتنا بڑا وہ لیٹر بن جاتا ہے پھر بعد میں یاد کرنا مشکل ہو جاتا ہے تو اس کو یوم سے کیا بنا نفس سے اور مرض سے امراض امراض کا واحد بتا دیں زبردست اب اس سے ہم افعال دیکھ لیتے ہیں تو پہلا ہم نے دیکھیں یخدعون تو یخدعون بنائے خدع سے تو جیسے فعلہ تھا اسی طرح خدع ہے یہ تو بڑا سان ہے تو فعلہ فعلو فعلتا فعلتا پہلے ایک میں کراتے تھا ہوں ایک آپ سے کرالیں گے فعلہ فعلو فعلتا فعلتو فعلتن فعلنا فعلت یفعلو یفعلون تفعلو افعلو تفعلو نفعلو ہی تفعلو افعل افعلو لا تفعل لا تفعلو فعل مفعول فعل اب آپ کی باری آپ یہ کروائیں گے خدع اسی پہ ہے جیسے میں نے کیا ہے فعلہ سے جی امرسلیم لیں دو بردست یہی ہم نے پڑھا نا یا خدعو کیا تھا دھوکہ دے نا ٹھیک ہے تو اس نے دھوکہ دیا ٹھیک ہے تو آگے چلتے ہیں وہ شعور نہیں رکھتے تو شعرہ کا مطلب کیا ہے اس نے شعور پایا ٹھیک ہے یا اس نے شعور حاصل کیا تو شعرہ تو یہ شعرہ جو ہے یا کس کے پیٹرن پہ ہے ناصرہ تو ایک میں قرآ جاتا ہوں ایک آپ سے قرآ لیں گے ناصرہ نصرہ نصرطہ نصرطہ نصرطم نصرنا نصرت ینصرون تنصر انصر تنصرون ننصر یہ تنصر انصر انصر لا تنصر لا تنصر ناصر منصور نصر ٹھیک ہے جی تو اب آپ کی باری شعرہ جی کون کو روائے گا جی اسامہ کر آ لیں شعرہ 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 یشعور شعرہ شعرہ زبردست ڈبوردست ٹھیک ہے جی بہت اچھا کروایا آپ نے تو یہ آپ بھی کروا لیں زرہ دوبارہ شعرہ آواز تھوڑی سلو تھی شعرہ شعر شعور دینے والا وہ نہیں شعور یہ عربی والا ہے شعور دینے والا اور جس کو شعور دیا گیا اور شعور شعور بھی کہہ سکتے ہیں شعور تو یہ عجید لاربہ کے پیٹرن پہ اور یہ آگے ہم نے پڑھا تھا یک زیبون ٹھیک ہے تو یک زیبون ادھر تھا ٹھیک ہے تو یک زیبون وہ جھوٹ بولتے ہیں ٹھیک ہے جھوٹ بولیں گے تو یہ ایک مہکر والے تھا ہوں یہ والا داربہ والا آسان آسان مہکر آلے تھا اب پہلے دیکھیں نا اب ہر اس میں ایک آدھا اس کا دوست نکل آتا ہے تو داربہ زربو دربتا دربتو دربتم دربنا زربت یادریبو یادریبونا تذریبو آدریبو تذریبونا ناظریبو ہیا تذریبو اذریب اذریبو لا تذریب لا تذریبو دارب مضروب ضرب ٹھیک ہے تو اب کازابہ تو کازابہ کرنا ہے کازابہ مطلب اس نے جھوٹ بولا کازابہ جی کون کروائے گا چلیں اوہ سبان پیچھے اللہ زبردست ٹھیک ہے جی تو کازب کازب ٹھیک ہے جی یہ تھوڑا سا دیکھ کے تو کازابہ مطلب اس نے جھوٹ بولا اور یک زبو وہ جھوٹ بولتا ہے یا بولے گا ایک زب بول جھوٹ ٹھیک ہے اور کازب مکزوب قدب ٹھیک ہے جی تو یہ ملتے جھلتے ہیں یہ ساتھ کروانے کا فائدہ یہ ہے کہ دیکھیں اب اسی پیٹرن پہ آپ نے وہ بنا لیا سانچہ ہے اسی سانچے پہ اتار دینا ہے یہ جو ورک بک کے اینڈ پہ بھی آ رہے ہیں نا ملتے جھلتے تو اس سے آپ نے پرشان نہیں ہونا آپ کو جیسے بتایا گیا پیشے کانہ تھا جس سے بولا گیا جھوٹ ٹھیک ہے فرض کریں دو بندے ہیں تو جس سے بولا گیا تو جو آپ کو جیسے کانہ تھا کانہ سے ملتا جلتا زاکہ بتایا تو زاکہ اگر آپ کو بنانا نہیں آ رہا تو آپ کانہ کا ٹیبل دیکھ لیں اور اسی سے ملتا جلتا بنا لیں جیسے کنتا تھا تو ادھر آجائے گا زکتا کنتو تھا ادھر آجائے گا زکتو ملتا جلتا سیم پیٹرن کے اوپر ڈیزائن ہوا ہے خادہ کا فعل ماضی خادہ خادہ کس پیٹرن پہ تھا ابھی کیا ہم نے فعالہ کے پیٹرن پہ اس طرح کے سوال بھی آئیں گے تو شعرہ کا فعل مزارے بتائیں یا شعورو کس پیٹرن پہ آئیے ارو پیش ہے تو ناصرہ کے پیٹرن پہ تو یہ شروع الحمدللہ تو یہ ہمارا پارٹ اے کمپلیٹ ہو گیا دعا اینڈ پہ کر لیں گے